اسلام علیکم دوستو آئین و آئی چینل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ رستم رشید آج کی ویڈیو ہماری دوستو نئے انویٹر کے سیٹنگ کے بارے میں ہے ایک دوست نے کہا تھا کہ ہم اگر نیا انویٹر کارٹن پیک انویٹر نیا خریدیں اور سولر پر لگانا چاہیں تو ہم اس کی سیٹنگ کس طرح کریں اور کتنے سولر ہیں اگر سولر ہوں تو ان سولروں کے حساب سے ہم اس کو کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں اور کتنے ہاس پاور کے سمر سیبل تک ہم اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو نئے انویٹر کی سیٹنگ کے بارے میں آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو چلیں دوستو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں تو جی دوستو ہم نے انویٹر کو پیکنگ سے نکال لیا دیکھیں دوستو اس میں پاور لکھا ہوا ہے پھر آر ایس ٹی لکھا ہوا ہے اور پلس اور مائنس لکھا ہوا ہے دوستو اگر ہم پلس اور مائنس استعمال کرتے ہیں سولر میں تو ہم کو مائنس پلس بلکل سیدھا دینا ہے مائنس مائنس میں لگانا ہے اور پلس پلس میں اگر یہ الٹا لگ یا مائنس پلس تو انویٹر خراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آر ایس ٹی آر ایس ٹی بھی پاور کے لئے ہیں دوستو اس میں سے آر ایس ٹی میں ہم کسی میں بھی دو میں نیوٹل فیس دے سکتے ہیں آر ایس میں مائنس پلس دے سکتے ہیں یا آر ٹ میں یا اس ٹ میں تو اس میں آٹومیٹک چینج ہوتا ہے اس میں مائنس پلس ضرورت نہیں ہے کہ فکس لگانے کی کوئی بھی آر ٹ میں ہم مائنس پلس کہیں بھی دے سکتے ہیں وہ آٹومیٹک چینج ہو جائے اور یو وی وی تو دوستوں موٹر کے لیے اگر آپ کو موٹر نہیں چل رہا ہے یا کم پانی تو اس کے لیے آپ کو دوستوں یو وی یو یو وی کی تاریں چینج کرنی ہے یا VW کی طارے چینج کریں تاکہ آپ کا موٹر یا سمر سیبل سیدھی سائٹ پہ چلے اور پانی نکالے تو دوستو اس کو ابھی ہم ویڈیو دیکھیں اس کا وولٹ دیکھیں اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تو دوستو اس کی ہم نے R اور T میں سپلائی دے دیئے انپوٹ تو ابھی ہم سیٹنگ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے انویٹر کو ری سٹور کرنا ہے پروگرام دبا کے P0 کو انٹر کر کے P0 17 پہ جانا ہے P0 17 کو انٹر کر کے اس 0 کو 1 کر کے انٹر کر دیں تاکہ آپ کا انویٹر ری سٹور ہو جائے اگر کسی نے سیٹنگ کی بھی آؤٹ بھی ہو گئی ہے تو آپ ری سٹور کر دیں احتیاطن اس کے بعد دوستو آپ P1 میں جائیں P1 کو انٹر کر کے P101 میں جائیں P101 دوستو سٹارٹنگ فریکنسی ہے تاکہ ہمارا انویٹر ڈاریک دس فریکنسی سے سٹارٹ ہو جائے اس کو ابھی ہم نے دس پہ رکھ دیا اس کو انٹر کر دیں اس کے بعد دوستو آپ کو پی 1.14 میں جانا ہے پی 1.14 پی 1.14 کو انٹر کر دیں یہاں پہ 0 آئے گا اس کو 1 کر کے انٹر کر دیں اگر آپ کا انویٹر بادل کی وجہ سے یا لو بولڈ کی وجہ سے ٹрип بھی ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک خود سٹارٹ ہو جائے تو اس کو انٹر کر دیں دوستو یہ پی 1.14 کی سیٹنگ ہو گئی اس کے بعد دوستو ہم کو پی 7 پہ جانا ہے پی 7 کو انٹر کر دیں گے پی 7.00 پی سیون ڈبل ڈیرو کو انٹر کرنے کے بعد پانچ ڈیرو آگئے دوستو ان پانچ ڈیرو کو ہم کو ایک ایک کرنا ہے تاکہ ہمارا انیویٹر ایک منٹ کے بعد آٹومیٹک لاک ہو جائے اور کوئی پروگرام نہ چھیڑ سکے اس کا تو یہ ہم نے انٹر کر دیا اس کے بعد ہمیں پی بی پہ جانا ہے پی بی کو انٹر کر کے پی بی ڈبل ڈیرو آگیا پی بی ڈبل ڈیرو کو پھر انٹر کرنا ہے یہاں پہ ون آئے گا اس کو زیرو کر کے انٹر کر دینا ہے انپوٹ فیس فیلر کچھ انیویٹر ایسے ہوتا ہے جو پاورڈ آف کا اپشن لاتے ہیں وولٹ پورے ہونے کے باوجود بھی تو اس لئے دوستو اس کو ہم کو زیرو کر کے انٹر کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں پی بی زیرو فور پہ جانا ہے دوستو ہمیں پی بی زیرو فور پہ جانا ہے میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی بی زیرو فور جو ہے وہ بہت ضروری ہے سیٹنگ اس کی پی بی زیرو فور دوستو اگر آپ کے تین سو وارٹ کے بارہ سولر ہیں تو اس کو آپ ستر پہ رکھیں گے انٹر کریں گے اور اگر آپ کے تین سو وارٹ کے تیرہ سولر ہیں تو آپ اس کو پچھتر پہ رکھیں گے اور اگر تین سو وارٹ کے چودہ سولر ہیں تو آپ اس کو اسی پہ رکھیں گے اور اگر آپ کے تین سو وارٹ کے پندرہ سولر ہیں تو اس کو آپ نوے پہ رکھیں گے یا اٹھاسی پہ یا نوے پہ رکھیں جہاں پہ بھی سیڈ ہو جائے اور اگر آپ کے تین سو وارٹ کے سولہ سولر ہیں تو دوستو اس کو آپ کو پچانوے پہ رکھنا ہے اور اگر آپ کے تین سو وارٹ کے سترہ سولر ہیں تو اس کو آپ سو پہ رکھیں گے اور اگر آپ کے تین سو وارٹ کے اٹھارہ سولر ہیں تو اس کو آپ ایک سو پانچ یا ایک سو دس پہ رکھیں گے میں فلحال اس کو تین سو وارٹ کے اٹھارہ سولر پہ سیڈ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے چار سو وارڈ کے سولر ہیں یا تین سو اسی وارڈ کے سولر ہیں دوستو تو آپ کم سے کم بارہ سولر پہ اس کو پچھتر پہ رکھیں گے چار سو وارڈ یا تین سو اسی وارڈ کے سولر چودہ ہیں تو اس کو پچھتر پہ رکھیں گے اور اگر آپ کے تیرہ سولر ہیں تو اسی پہ رکھیں گے اور اگر آپ کے تین سو اسی یا چار سو وارڈ کے چودہ سولر ہیں تو دوستو آپ اس کو پچھاسی پہ رکھیں گے اور اگر آپ کے تین سو وارٹ کے پندرہ سولر ہیں تین سو اسی وارٹ یا چار سو وارٹ کے تو اس کو آپ دوستوں پچھانوے پر رکھیں گے اور اگر آپ کے تین سو اسی یا چار سو وارٹ کے سولہ سولر ہیں تو آپ اس کو سو یا ایک سو تین پر رکھیں گے تو ابھی ہم نے یہ سیڈ کر دیا اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے تین سو وارٹ کے اٹھارہ سولر ہیں یا ڈبل سیریز چھتیس سولر ہیں یا تین سیریز چوون سولر ہیں تو پی بی فور اٹھارہ سولر کے حساب سے ہی سیٹ ہونا ہے ایک سیریز کے حساب سے باقی آپ سیریز میں جتنے بھی سولر لگانا چاہے آپ سیریز بڑھا سکتے ہیں لیکن اٹھارہ سے تین سو وارٹ کے زیادہ سولر نہیں لگا سکتے اور چار سو وارٹ یا تین سو اسی وارٹ کے جو سولر ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ سولہ سیریز میں لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لگا سکتے اور اگر آپ کے ڈائی سو وارٹ کے سولر ہیں تو آپ 22 سے زیادہ سیریز میں نہیں لگا سکتے ہیں ابھی میں نے 308 18 سولر 36 سولر 54 سولر کے حساب سے پی بی فور سیٹ کر دیا اب اس کو ہم انٹر کر دیں گے اور پی بی 05 اس کو بھی ضروری سیٹ کرنا یہ بھی لازمی ہے پی بی 05 کو انٹر کر دیں اس کو کم سے کم 10 پر رکھ سکتے ہیں اس سے کم نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے کم ہوگا تو یہ دول یو کا آپشن بار بار لائے گا تو اس کو ابھی ہم 50 پر رکھتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اور پی بی 07 پی بی 07 کو انٹر کر کے اس کو ہم 150 پر رکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے انویٹر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ انویٹر کو بند کر دیتے ہیں ریڈ بٹن دباتے ہیں لیکن ان کی فریکنسی 0 پر نہیں آتی اگر آپ کی پوری فریکنسی 0 پر نہیں آتی 20, 15 یا جتنی بھی سیٹنگ پر فریکنسی بھی آکے انویٹر رکھ جاتا ہے پورا 0 پر فریکنسی نہیں آتا ہے اور انویٹر بند نہیں ہوتا تو آپ اس کو 150 پر رکھ کے انٹر کریں گے تو دوستو یہ آپ کی مکمل سیٹنگ ہو گئی نئے انویٹر کی اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کلو وارٹ وغیرہ کس طرح سیٹ کریں یا آرپی ایم کس طرح سیٹ کریں تو دوستو انویٹر میں پی ٹو زیرو ون میں کلو وارٹ ہیں کمپنی نے جتنے بھی کلو وارٹ رکھیں اس کلو وارٹ کو آرپی ایم کو فریکنسی کو اور ایمپیر وغیرہ اس کو نہ چھڑیں وہ فکس اپنی جگہ پہ ہی رہنے دیں جہاں پہ کمپنی نے سیٹ کیا ہے اس کو وہی رہنے دیں اس کو بالکل نہ چھڑیں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں شکریہ